بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عاصف ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام کے ایڈوکیشن اللہم صلی وسلم على النبی طاہر آج کس ویڈیو میں آقا علیہ السلام کی مبارک گوٹھی کا تذکرہ کر رہا ہوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے جب کیسر و کسرہ کو دعوت نامیں بھیجنے کا ارادہ فرمایا اور دوسرے بادشاہوں کو زورت آئیدار کائنات نے خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دنیا کے بادشاہ کسی بھی ایسے خط کو قبول نہیں کرتے جس خط پر مہر نہ لگی ہو وہ ایسے خط کو کھولتے ہی نہیں ہیں اس پر عمل کرتے ہیں حضورت آئیدار کائنات نے صحابہ اکرام کے مشورہ پر ایک انگوٹھی تیار فرمائی اور اس کے نگ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقش فرمایا اور آقا علیہ السلام جب بھی کوئی خط مبارک لکھتے تو اس انگوٹھی کی مدد سے اس پر مہر لگا دیتے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے انگوٹھی کے چمک آج بھی دیکھ رہا ہو سبحان اللہ حضورت آئیدار کائنات کو اتنا یاد رکھا ہے صحابہ اکرام نے انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں حضور کی مبارک انگوٹھی کی چمک نہیں بھول سکا آج بھی اس کو میں دیکھ رہا ہوں اور مزن نظر آ رہی ہے حضرت پیر سید کرم شاہ علیہ زہری رحمت اللہ علیہ ان کی مشہور تصنیف زیاؤن نبی شریف جس کی پانچویں جلد کے صفحہ نمبر پانچ سو پچاسی پر آپ نے حضورت آئیدار کائنات کے انگوٹھی کے تذکرہ میں لکھا ہے حضورت آئیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی میں کوئی سر الہی تھا کوئی اللہ کا راز تھا جس سر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں کوئی راز تھا جب تک وہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس رہی ان کی سلطنت چلتی رہی اور جب انگوٹھی گم ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بھی ختم ہو گئی تھی اسی طرح وہ لکھتے ہیں آقا علیہ السلام کے انگوٹھی میں بھی کوئی سر الہی تھا اور یہ مبارک انگوٹھی جب تک حضرت ابو بکر صدیق کے پاس رہی حضرت فروع عظم کے پاس رہی حضرت عثمان غنی کے پاس رہی اس وقت تک کوئی فتنہ فساد امت مصطفیٰ میں نہیں پھیلا کوئی شر انگیزی نہیں ہوئی حتیٰ کہ عثمان غنی کی دور خلافت کے چھٹے سال جب آقا علیہ السلام کی مبارک انگوٹھی ایک کونے میں گر گئی صحابہ اکرام نے بڑی کوشش کی اس کو تلاش کرنے کی مگر وہ انگوٹھی نہ مل سکی آپ فرماتے ہیں جس کے بعد فتنوں کا آغاز ہو گیا شر انگیزی شروع ہو گئی فساد انگیزی شروع ہو گئی اور اس فساد میں حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی ہوئی اور بعد میں جتنے بھی فتنہ اور فساد ہوئے وہ سب اسی وجہ سے تھے کہ مصطفیٰ کریم کے انگوٹھی ان کے پاس نہ رہی یہ ان کی برکہ تھی کہ ان کے دور خلافت میں صدیق اکبر کے دور خلافت میں حروق عاظم کے دور خلافت میں عثمان غنی کے چھ سال تک دور خلافت میں کوئی فتنہ نہیں اٹھا فرماتے ہیں کہ آئی تک جتنے بھی فتنے اٹھ رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ امت کے پاس وہ انگوٹھی نہ رہی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ہر ہر چیز میں آقا علیہ السلام کے مبارک بستر میں حضور کے مبارک جوڑوں میں حضور تعایدار کعنات کے لعاب دین شریف میں حضور کے لباس شریف میں حضور کے موہ مبارک میں اللہ پاک نے برکتیں برکتیں رکھی ہیں اللہ پاک حضور تعایدار کعنات کا صدقہ ہماری مغفرت فرمائے اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی صحیح طریقے سے احمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین